آپ نے زندگی میں تاش کھیلے نہیں مگر دیکھے ضرور ہوں گے لیکن کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ تاش کے چار پتوں میں چار بادشاہوں میں سے ایک کلین شیف جبکہ تین داڑی اور موچوں کے ساتھ پرنٹ کیے گئے ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ دل والے تاش کے اوپر جس بادشاہ کی تصویر ہے وہ دراصل چاس دی گریٹ کی تصویر ہے حالانکہ اگر آپ ان کی اصل تصویر دیکھیں تو ان میں وہ داڑی موچ کے ساتھ نظر آتے ہیں کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کے چار بیٹے تھے جب بادشاہ بڑا ہو گیا تو اس نے سوچا اپنی زندگی میں ہی اپنی سلطنت اور بادشاہت کو چاروں بیٹوں میں تقسیم کر دیا جائے سلطنت بادنے سے پہلے اس نے سارے ملک کے آرٹسٹوں کو اپنے دربار میں بلایا اور چاروں شہزادوں کی تصویر بنانے کا حکم دیا آرٹسٹوں نے جب ان کی تصاویر بنائی تو بغیر موچوں والے شہزادے کی پینٹنگ باقیوں سے عجیب لگ رہی تھی پھر اس نے ایک نظم لکھی جس میں اشعار کی شکل میں لکھا گیا تھا کہ بغیر موچوں والے شہزادے کا وراست میں کوئی حصہ نہیں ہوگا یعنی کلین شیف شہزادے کو اپنی وراست کے بغیر ہی رہنا ہوگا سننے میں یہ کہانی افسانوی لگتی ہے لیکن سب سے پرانی اور مشہور کہانی یہی ہے دوسری بات جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ تاش کے اندر موجود باقی سائنس کا تعلق ہیرے، دولت، جنگ، موت اور کرپشن کے ساتھ ہے جبکہ دل ایک جسم کے حصے کی وجہ سے صاف اور بل کے بغیر ہے اس کے اندر کوئی چیز مسنوی نہیں اس لیے ہمارے پاس دلوں کا بادشاہ مکمل طور پر کلین شیف ہے اس کے علاوہ شہزادے کی موچوں کے بارے میں ایک اور چیز مشہور ہے کہ چوتھے بادشاہ کی موچیں غائب ہونا دراصل پریس کی خرابی کی وجہ سے ہے کہتے ہیں اس کے ہاتھ میں ایک کلھارا بھی ہوتا تھا جو پریس کی پروپر پرنٹنگ نہ ہونے کی وجہ سے غائب ہو گیا آپ کو بتاتے چلیں جو تاش کے پتے آج ہم کھیلنے کے لیے استعمال کرتے ہیں ان کارڈز کا ڈیزائن ان کارڈ کے مطابق ڈیزائن کیا گیا ہے جو سولویں صدی میں فرانس میں استعمال کیے جاتے تھے اس سب کے باوجود ایک بات پکی ہے کہ تاش کے پتوں میں جتنے بھی بادشاہ پرنٹ کیے گئے ہیں ان کی پینٹنگز پرانے بادشاہوں کی لی گئی تھی جس طرح حکم کا بادشاہ ڈیویڈ جس نے بارہ اسرائیلی قبیلوں کو اکٹھا کیا ایٹ کا ڈائیمن جیول سیزر رومن بادشاہ چیڑیا الیکزنڈر دی گریٹ اور چوتھے بغیر موچھوالے بادشاہ کا ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ریسرچ ضرور پسند آئے گی